تیارے دوستوں کچھ میں نے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا پتہ اس ایکسیڈنٹ سے میں نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں جو آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہوا ایسے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بائٹ پہ جا رہا تھا تو ایک چوک ایسا تھا جہاں سے چار اسپین پھلتے تھے تو دوپہر کو کوئی شرابی دن میں شراب پی کر آلا تھا جیسے ہی اس نے کروز کیا ایک دم وہ میری بائیک کے آگے آگیا تو گلتی سے میری جو بائیک کی بریک تھی وہ اگلی لگ گئی تو ایک دم اس کے سیکل میں میں لگا تتھا کافی جو سے مجھے چوٹیں آئیں کافی خون میرے ناک سے نکلا کافی دماغ کے اوپر چوٹ لگی تتھا کافی سمیں کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اس درگھٹنا سے مجھے کیا کیا سکشہ ملی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکسٹ مومنٹ پہ کیا ہوگا جب ہم کوئی بھی وحکر چلاتے ہیں کوئی بھی کار سکوٹر یا کوئی بھی وحکر چلاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے مومنٹ پہ کیا ہوگا فون کہاں سے آ جائے تو اس لئے جادہ سے جادہ سابدھان نہیں اکنے چاہیے اس دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے حالانکہ اس کی گلتی تھی وہ شراب کی کے اگدم آگے آ رہا اور میری بھی گلتی تھی کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بائک میں بات کر رہا تھا تو اب جب جب میں یہ ایک بات سوچتا ہوں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کیونکہ وحکر چلاتے سمیں ڈرائیور کو بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اس دن بھی ایسے ہوا اگر میں کچھ اور چیتن ہوتا تو اپنے پیر کی بریک لگاتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا کچھ زیادہ ہمیں سابدھانی ارکنا عوشک ہے کار یا بائک سلاتے ہوئے کبھی بھی موبائل یا اپنے دوست سے بات مت کی گئے یہ میں نے سیکھا ہے دوسری بات یہ سیکھی ہے کہ ہم زندگی میں بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں بہت ساری کلیننگ بناتے ہیں بہت ساری سپنے اکتے ہیں تو وہ سپنے رہ جائیں گے یعنی آج کے دن میں اس کو پرزا نہ کیا جائے آج آپ جو چاہتے ہو وہ کر لیجئے کیونکہ آنے والے سمجھے کا کوئی بھی اعتبار نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اگر آپ گھر سے نکلتے ہو تو واپس آوگے کہ نہیں آوگے کیونکہ کچھ باتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو آج اپنا ایک اچھا دن دکھاؤ خوشی سے بتاؤ آنند سے بتاؤ جو چاہتے ہو وہ آج کر دو سوچو نہیں کہ کل کریں گے مجھے اچھی تاں سے یاد آیا میں نے کبھی زندگی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوگا میں اپنے ہی خیالوں میں جا رہا تھا وہ جیسے ایکسیڈنٹ ہوا پانچ دس دن منٹر تو مجھے جو میری یاد آشت تھی وہ ختم ہو گئے تھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں میرا کیا نام ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سپنے ایک چھوٹکی میں ختم ہو جائیں گے تو اس کو ختم مت ہونے دیجئے اس کو آج توڑا کر دیجئے یہ میں نے سیکھا ہے اس ایکسیڈنٹ سے تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کٹھے ہو گئے تھے انہوں نے مجھے اٹھایا جیسا کہ میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا وہ بچ گیا تھا وہ بیچے بیٹھا تھا نیچے اتر گیا تھا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ لوگ نہ ہوتے وہ خون ویسے ویسے چلتا ہے تو ہو سکتا تھا کہ میری جان بھی جا سکتی تھی تو ہیلپ تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے آگے آنا چاہیے کیونکہ لوگوں میں بھی تو میری مدد کی ہے تو یہ ہے میں ہمیشہ ہی سوچ کے رہتا ہوں کہ ہاں اس ایکسیڈنٹ نے کم سے کم مجھے یہ تو بتایا کہ میں بہت بڑی ہستی نہیں ہوں بینا لوگوں کے سیوگ سے میں کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تو یہ تین باتیں میں نے سیکھی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا بہت بہت دھنیواد